یا اللہ انڈیا کی مسلمانوں پر جو کافر لوگ ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ شام کے اندر چتنے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما ناظرین یہی سب کچھ ہم جمعہ کی تکریر کے دوران مولویوں سے سنتے آرہے ہیں کافی عرصے سے لیکن ہم ان باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے ہم مسلمان ہو کر ملک پاکستان میں رہ کر غریب لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور غریب لوگوں پر زیادتی ہو رہی ہے اور ہم مسلمان اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم خاموش بیٹے ہیں لیکن ایسا کیوں اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ ہوں میں ہوں آپ کا مذبان ملک محمد انصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ کچھ دن پہلے کی خبر ہے اور آج اس خبر کا جو اصل موضوع ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے ناظرین زلہ خیر پور کی تحصیل رانی پور میں دس سالہ فاطمہ رانی پور کے ویس جرمن فیاض شاہ کے داماد اسد شاہ کے گھر میں کام کرتی تھی اور کچھ دن پہلے فاطمہ کے گھر والوں کو کال کر کے بتایا گیا کہ فاطمہ کچھ دن سے بیمار تھی اور آج فوت ہو چکی ہے لہٰذا اس کی لاش لے کر جاؤ معاملہ اس وقت مشکوک ہوا جب بچی کو غسل دلایا گیا تو اس کے جسم پر تشدد کے نشانات وضح نظر آ رہے تھے لیکن ورسہ غریب ہیں بے سہارا ہونے کے ساتھ سید فیاض شاہ کے مرید بھی تھے تو انہوں نے بغیر پوسٹ مارٹرم کروائے بچی کو دفن کروا دیا ناظرین خیرپور پولیس کو جب اس واقعے کی اطلاع کی گئی لیکن پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا پوسٹ مارٹرم تو دور کی بات ہے کسی سے پوچھ کچھ بھی نہیں کی اور کچھ دن پہلے سید اسد شاہ کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی گئی تو اس میں صاف نظر آ رہے کہ معصوم فاطمہ مستر پر بے لباس ہے اور تڑپ رہی ہے جیسے اسے نشہ آور چیز کھلا کر زیادتی کنشنا بنایا گیا ہے ساتھ میں بیٹ پر لیٹے اسد شاہ کے کپڑے بھی اترے ہوئے ہیں جو کہ کمپل میں لپٹا ہوا ہے ناظرین فاطمہ کی والدہ نے جو بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے سید اسد شاہ کے سسر فیاض شاہ نے زبردستی پولیس کو بیماری کا بیان دلوائے تھا جبکہ میری پھول جیسی بیٹی کی بس وہ دو جگو سے ٹوٹی ہوئی ہے کرم استری لگئی ہے جس سے اس کی کمر کی کھال اتر گئی تھی اور سر سے بالوں کو کھینچا گیا ہے جس سے سر میں بھی زخم تھے ذرا کے مطابق کچھ مزید بچیاں سد شاہ کی حویلی میں ابھی تک موجود ہیں اور رانی پور کے دیگر پیرو کی حویلیوں میں سو سے زیاد بچیاں باندھی بنی ہوئی ہیں فاطمہ قتل کیس میں دیا جی جویز جسکانی نے سوشل میڈیا پریشر سے پیر اتر شاہ اور اس کے سولت کا آرٹرک ربض الفتح اور ایف ایچو امیر چانگ کو گرفتار کروالے ہیں جبکہ ایف ای آر میں سبداللہ شاہ اور اس کی بیوہنہ شاہ اور سونیہ شاہ ولد فیاد شاہ کو ابھی نامز کیا گیا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ قبر کشی کروا کر پوسٹ مارکم اور مکمل میڈیکل ایگزمنیشن کروائی جائے تاکہ ہے کہ کسامنے آسکے اس واقعی کی جوڈیشنل انکواری کروا کر دیگر حویلیوں میں باندی بنی سو سے زیادہ پھول جیسی معصوم بچیوں کو بھی رہا کروایا جائے الحمدللہ ہم نے آواز بلند کی اور سوچل میڈیا کے دیگر دوستوں نے بھی ہماری آواز پر لا بے کہتے ہوئے اس مسئلے کو جاگر کیا الیکٹرونک میڈیا نے بھی کورج دی اور پولیس بھی دباؤس سے ایکشن لینے پر مجبور ہوئی ہمیں امید ہے کہ معصوم فاطمہ کے خون سے انصاف ہوگا اور مجرم کو قرار واقع سزا تک ہم آواز بلند کرتے رہیں گے ناظرین ایسے پیرو پر لانت